بچے ہوئے چاول کی یہ بہت ہی آسان سی اور مجھدار سی ریسپی سب سے پہلے ہم یہاں پر گیس ہم نے آن کیا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جیرے کو روست کریں گے تو یہاں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپن جیرہ اور اسے بلکل لو فلیم پہ اچھے سے روست کر لیں گے تو یہاں دیکھیں جیرہ جو ہے بہت اچھے سے سکھ چکی ہے اسے نکال لیں گے ایک برطن میں اور پھر سے اسی طوے پر ہم مرچیں مرچ کو روست کریں گے تو یہاں میں نے تین مرچیں لے لیا ہے اور اسے بہت اچھے سے روست کر لیں گے لو فلیم پہ تو یہاں دیکھیں ایک چکلا لیا ہے چکلے پی دونوں کو ہم اسے بہت اچھے سے کرس کر لیں گے تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے ڈنٹھل توڑ لیں گے اور ہم اسے ایک دردرہ پن کر کے اسے کرش کریں گے تو بہت زیادہ ہمیں پودر فارم نہیں چاہیے تو بہت زیادہ ہمیں پہلے تو بہت زیادہ ہمیں پہلے تو بہت زیادہ ہمیں اگر آپ کو بعض چاوالے میں نے مرڈ پھر رائع ہماری رائعے میں پھر رائع ہماری رائع خلا میں کوتشک کریں ان کے لیے ترنیلی میں نے اسے اور اسے اچھے سے مرشتے ہوئے سے بہت سے جب آپ کوتشک کریں جو ہم نے ابھی مسائلہ تیار کیا ہے وہ بھی ہم اسی وقت اس میں ڈال لیں گے اور بہت ہی اچھے سے ہم میش کر لیں گے موسیقی موسیقی یہاں دیکھیں بہت ہی اچھے سے میش ہو چکی ہے اب اس وقت ہم اس میں ڈال دیں گے پیاج اور مرچ اسے بہت اچھے سے میں نے بارک کٹ کیا ہے پیاج میں نے دو لے لیا ہے ہر مرچ پانچ لے لیا ہے اور بہت ہی اچھے سے آپ اسے بارک کٹ کر لیں تو اسے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک آپ اپنے سواد نصار رکھیں جتنا آپ کھانا پسند کرتی ہوں تو پہلے ہم نمک تھوڑا ہی رکھیں گے بعد میں ہمیں لگے کم زیادہ اس حساب سے بعد میں ایڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں میں نے منگریلہ لے لیا ہے ون ٹیبل اسپون تو بہت جگہ اسے کلون جی کہتے ہیں تو یہ ہم نے ون ٹیبل اسپون لے لیا ہے اسے ڈالنے کے بعد ہم یہاں ستو ڈال دیں گے تو اس طریقے سے ستو ڈال لیں گے دیر سو گرام تو ایک کپ میں نے یہ ستو لیا ہے اور جتنا ہم نے ستو لیا ہے اتنا اس کا آدھا ہم لیں گے آٹا تو آپ جتنا ستو لے رہے ہوں اس کے آدھا لے لیں آپ آٹا اور اس طریقے سے ڈالنے کے بعد یہاں دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا ڈالنے کے بعد نمک کم پڑ جائے گی تو میں نے پھر سے تھوڑا نمک لے لیا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ لیں اور یہ سب ڈالنے کے بعد لاسٹ میں ہم ڈال دیں گے مینرل اوائل تھوڑا سا ریفائنڈ اوائل تو کوئی سب آپ مینرل اوائل لے لیں اور بالکل تھوڑا سا ڈال لیں بس اتنے ہی انگیریٹ اس میں جانے والی ہے اور بس اسے ہم اچھے سے بہت ہی اچھے سے ملال ہیں تو یہاں دیکھیں یہاں تھوڑا سا مجھے پانی چاہیے تو آپ کو اگر پانی کے ضرورت لگے تب آپ ڈالیں اور بلکل تھوڑا تھوڑا لیں ایک ہی بار نہ ڈال دیں جتنا آپ کو لگے کی ضرورت ہے تو آپ اپنی حساب سے ڈالیں ایک ہی بار نہ ڈال دیں تو یہاں آپ دیکھیں بہت ہی تھوڑا سا میں نے پانی لیا ہے اور اسے پھر سے میں نے بہت اچھے سے گھوٹ لیا ہے تو ضرورت پڑھنے پر پھر میں اس ملوں گی اور نہیں پڑے گی تو پھر نہیں بھی لیں گے ہم تو یہاں دیکھیں آپ تو یہاں دیکھیں بلکل ہلکا سا بس اتنے ہی پانی اس میں جانے والا ہے بس یہ تیار ہے تو بہت ہی اچھے سے ہم اسے میش کر لیں گے بلکل گھوٹ لیں گے آٹے کی ڈو کی طرح میں سے تو یہاں دیکھیں بلکل اچھے سے یہ گھوٹ چکے اب ہم اس کی لوئیاں بنا لیں گے تو بڑی بڑی لوئیاں بنا لیں گے تو تھوڑا سا موٹا ہی رکھیں گے ہم یہ جو اس کی جو بنائیں گے تو یہاں دیکھیں پہلے ٹکے تیار کر لیا ہے اتنے بڑے بڑے سائج کی اور یہ تین ٹکیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اسے بنائیں گے کیسے سیکیں گے کیسے تو یہاں میں نے توا لیا ہے تو ہمیں آپ کو اسا بھی میل دل قائل لے لیں تو اس طریقے سے میں نے تیل لے لیا ہے اور تیل گرم ہو جائے اسے اچھے سے پھیلا لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے بھی ٹکیاں رکھی ہیں وہ ٹکیاں ڈال دیں گے تو اس طریقے سے تیل گرم ہو جائے بس ہم اس میں جو ہم نے ٹکے بنا کر رکھی ہے وہ ڈالیں گے اور اسے بہت ہی اچھے طریقے سے اگدم دیرے دیرے تو ہلکے سے ہلکے سے پریس کر کے ہلکا ہلکا پریس کر کے ہم بلکل اچھے سے پھیل آئیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں اور اگر آپ کو لگے کہ پریس کرتے وقت ہو سکتا ہے کہ نیچے سے یہ چپک جائے تو ہم بہت ہی اچھے سے چمچ پیسے ہٹا لیں گے نکال لیں گے اور نہیں نکلے تو پھر کنارے کنارے تیل دیکھیں کہ ہم اسے بہت ہی اچھے سے نکال لیں گے بلکل چپکنے نہیں دیں گے تو یہاں دیکھیں آپ اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پھیل آ لیں میڈیم فلم پر بہت ہی اچھے سے سیکھ لیں تو اچھے سے روست ہو جائے گی اور اس طریقے سے دیکھیں آپ کنارے میں نے تیل دے دیا ہے اسے نیچے سے بالکل چپکنے نہ دیں تو اچھے سے روست کر اچھے سے بلکل سیکھیں اسے اچھے سے نہیں سیکھیں گے تو وہ دات میں چپکے گی حالکہ اسے سیکھنے میں جیدہ تائم آپ کو نہیں لگنے والی صرف آپ چار سے پانچ منٹ لگے گی ایک ٹکی سیکھنے میں تو بہت ہی اچھی بن کر یہ تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنے اچھی یہ لگ رہی ہے تو اس طریقے سے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے بہت ہی انسٹینٹ والی ریسپی ہے یہ آپ دیکھیں اور کھانے بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم تینوں کو بہت ہی اچھے سے سیکھ لیں گے تو دونوں سائٹ سے بہت ہی اچھے سے اسے ہمیں پرسپی کر کے سیکھنا ہے تب ہی یہ کھانے میں اچھی لگے گی تو آپ اسے پلٹنے سے پہلے کنارے کنارے اچھے سے اس طریقے سے تیل دے کے اچھے سے چھوڑا لیں نہیں تو یہ ٹوٹ سکتی ہے تو بہت ہی آرام سے اسے آپ پلتے ہیں اسے اچھے سے بلگل ہم اسے طریقے سے سیکھ لیں گے یہ تیار ہے اس طریقے سے بہت ہی اچھے سے بہت ہی اچھے سے سیکھ لیں گے اور گائز آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی کومنٹ کر کے آپ جرور بتانا تو بچے میں چاوڑ سے بہت ہی اچھی ہے یہ ریسپی بنتی ہے اسے آپ ناستے کے وقت کھائیں یا سامنے چاہے کے ساتھ چاہے کے ساتھ ساس کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھے لگتی ہے تو بچے بڑے بڑے سبھی پسند کرتے ہیں آپ جروری سے ٹریک کریں گھر میں اور مجھے آپ کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور میری ویڈیو پسند آرہی ہو تو لے کر نہ بھولے گائز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی بہت ساری ریسپیز ہیں وزٹ کریں ویڈ ایکن کو آل پر سیٹ کر لیں تو یہاں دیکھیں کتنی یمی لگ رہی ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی بہت ہی یمی لگ رہی ہے لگتی ہے اس لئے میں آپ کو بہت 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 ہی کہ آپ ٹرائی جرور کریں بہت ہی اچھی بنتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھے لگ رہی ہے دیکھنے میں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ساری کر کے یہ دیکھیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی تھانکیو فور ووچنگ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ��